یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے دینیا بھی اہم ہے اگر تمہاری ماں کو جیل بھیج دیا گیا اور اس کے مستقبل کے منصوبیں تباہ ہو جائیں گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری ماں کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی کس قدر گھٹیاں اور کمین انسان ہو کتنے خویں سے تم جانتے ہو نہیں نہیں آیاس میں برا آدمی نہیں ہوں دیکھو اگر تم یہ سب نہیں چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں یہ سب کی خوشی کے لیے ایک آخری موقع ہوگا سمجھ رہے ہو آیاس گھماؤ پھر ہو نہیں مجھے بتاؤ کہ تم چاہتے کیا سادہ سی بات ہے آیاس تم سینیا کو چھوڑ دو تو میں چھپ رہوں گا دیکھو پر سکون ہو جاؤ دیکھو ہر کوئی کتنا خوش ہے یا ہر کوئی مزے کر رہا ہے میں آج کی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تم نے میری بات اچھی طرح سن لی ہے نا اب اس پر اچھی طرح عمل کرو اب یا تو تم سب سینیا کے ساتھ نا خوش رہو گے یا پھر آیاس سینیا کے بغیر اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے میرے دوست یا تو سینیا کے یا تمہاری ماں موسیقی 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 اب تم اس بارے میں آرام سے سوچ لو آیاز جو باتیں میں نے تمہیں ابھی بتائی ہیں یہ ایک مشکل فیصلہ ہے آسان نہیں یا پھر تمہاری امی تم واقعی میں نا ایک گھٹی ہے انسان کے سوا کچھ نہیں ہے غصہ مت کرو مت کرو غصہ میں نے تو صرف تم سے ایک سوال پوچھا ہے تم جو کر رہے ہونا تم اس کے قیمت چکا نہیں ہوگے آیاز تمہارے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہیں سمجھ رہے ہونا مجھ سے علچنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں تم میرے قابو میں ہو جب تک میرے پاس یہ ویڈیو ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اتمنان سے سوچو اور فیصلہ کرو چلو میں تمہارے لئے ایک فیور کرتا ہوں بل آخر ہم پرانے دوست جو ہیں چوبیس گھنٹے ہیں صرف تمہیں فیصلہ کرنے کے لئے میں صرف چوبیس گھنٹے دیتا ہوں سمجھ گئے نا اب پارٹی انچو ہے کرو میرے دوست آیاز کیا ہوا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے چوب کیوں کھڑے ہو اس طرح کچھ میں نہیں آیاز تم یہاں کیا کر رہے ہو میری جان کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کیسے کچھ نہیں ہر کوئی اندر انجوئے کر رہے اور تم یہاں آہاں زابیار کو بھائے کہنے آئے تھے آہاں سہی ہے آیاز تم اتنے عجیب کیوں لگ رہے ہو اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ سکتے ہو نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہوں ہے ٹھیک ہوں ہاں میں نے ٹون لیا تمہیں یہ لاؤورز یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں پہ سم بات ہی کر رہے تھے یا میرا ہینڈسوم بیٹا چلو انہاں اندر چلتے ڈانس کروں zone دیکھیں میں آپ کو گھر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے ویسے بھی آپ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی نہیں میں گھڑ نہیں جانا چاہتی چالو پھر یہیں ڈانس کرتے ہیں ل la 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 کیا کر رہاں لمogo ہمپ نہیں دیکھیں آپ خوش پہ نہیں چلیں گھر چلتے ہیں اس کے علاوہ ख опасies بھی کرنے ہم کیا بات کریں گے ایاز میجا بہت دیر ہو گئی ہے ہم گھر جا رہے ہیں تم مہمانوں کو سنبھال لوگے مجھے گھر نہیں جانا اب بھی تو رات شروع ہوئی ہے چلو میری جان چلو تم سب کو خدا حافظ آج ہو جانا ہم اتنی چل دی جا رہے ہیں جب سنبھال کر آہاں تو میری جان اب بتاؤ میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہو گے چلو گھر چلتے ہیں بہت ہو گیا کیوں تم بہت ہو رہے ہو کیا میں تو بس تھوڑا تھک گیا ہوں تو ٹھیک ہے پھر اندر چل کے سب کو بائی کہتے ہیں اس کے بات چلتے ہیں تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو میں شاید یہ گھر بھی رہی ہے شائما میں نے ہی اس کی قیمت ادا کی ہے چلے جاؤ یوں ہاں سے زاویار اس وقت مجھے کوئی بات نہیں کرنی میں چلا جاؤں گا پہلے کچھ باتیں ہو جائیں اب بتاؤ میرے جانے کے بعد پارٹی میں کیا ہوا کچھ نہیں وہ سب اپنے گھر جا چکے ہیں آیاس آیاس کیسا تھا تم یہ سب کیا کر رہے ہو ہاں میں نے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا تم دونوں کو میں تو اسے صرف یہ بتا رہا تھا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے کیا ہونے والا ہے مستقبل میں میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ صرف میری ہوگی ہاں ضرور لیکن یہ سب صرف خوابوں میں ہی ممکن ہے صبر کرو شائمہ بہت جلد یا پھر شاید کل ہی تمہوں پہ رہو نہیں جو بھی کہنا ہے کل کے بہت مجھے سادہ سی بات ہے آیاس تم سینیا کو چھوڑ دو تمہیں چھپ رہوں گا ہاں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ فون تو اٹھاؤ آخر بات کیا ہے بیٹا اب تک سوئی نہیں تم ارے یار امی مجھے فکر ہو رہی ہے یا اس فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سو گیا ہو ایسا نہیں امی روزاہ نے سونے سے پیدے بات کرتے ہیں ہم دونے وہ مجھ سے بات کیے بغیر نہیں سوتا ہے امی ٹھیک ہے فکر مت کرو وہ خود کال کر لیگا امی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کچھ عجیب بیہیو کر رہا تھا مجھے جا کے دیکھنا ہوگا ورنہ سکون نہیں ملے گا کہاں بیٹا تمہیں وہ کوئی بچہ تو نہیں امی مجھے فکر ہو رہی ہے رات بہت ہو گئی ہے اس وقت تم نہیں جا سکتی آپ کو اچھا لگے یا برا مجھے جانا ہے دیکھو دیر ہو گئی ہے اس وقت کسی کو تنگ کرنا اچھا نہیں ہے امی مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے آیاست سے ملنے کے بات ہی چاہنا ہے گا میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں تم سن نہیں رہی میں تم سے بات کر رہی ہوں امی رک جائے کیوں پریشان ہو رہی ہے اور ہو سکتے آج راد میں ہی رکھوں زینیا میری بات سنو یہ کیسا شور ہے آپ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہی ہیں مو تم پروہ مو تم پروہ پامن سار گھرٹین آئٹیں بھی بننا فیاض یار کہاں چلی گئے ہو ہاں بہت اچھے جلدی میں اپنی چابیاں بھی بھول گئی ہو اب کیا کروں سمجھ نہیں آرہا نہیں وہ ابھی نہیں آنے والی کیا مطلب ہے تمہارا وہ کیوں نہیں آئے گی وہ ضرور واپس آئے گی میں تم دونوں کی ماں ہوں تمہیں میری بات سننی پڑے گی تمہیں اور اسے دونوں کو میں بیچ میں کہاں سے آ گیا آپ نے میری پہلے ہی نین خراب کر دی ہے تم جا کر سو کیوں نہیں جاتے جاؤ چلو جاؤ میرا موٹ پہلے ہی خراب ہے میں تم سے علجنا نہیں چاہتی چلو جاؤ ہاں کل میرا mathematics کا پیپر ہے اگر میں فیل ہو گیا تو پھر مجھے کچھ مت کہیے گا ہاں تو بیٹا تم نے پہلے سے ہی بہانہ تلاش کر لیا چلو یہاں سے جاؤ چلو چلو جاؤ 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 چلو جا� موسیقی موسیقی زینیا ایاز ایاز کارانتے تم مجھے فکر ہو رہی تھی موسیقی 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 ٹھڑڑ لگ رہی ہے میں اندر جا رہی ہوں آیاز کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں آنٹھے آیاز رات کو میں یہاں رک جاؤں گیا دیکھو بات سنو تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے آئے بات سمجھ میں تمہاری امی پریشان ہو رہی ہوں گی تم مجھے اپنے گھر سے نکال رہی ہو نا فصل باتیں نہیں کرو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا بات یہ کہ جو مناسب لگا وہ کر رہا ہوں یار مگر میں یہاں رکھنا چاہتی ہوں تمہیں بتایا بھی تھا کہ امی سے لڑائی ہو گئی ہے بس واپس نہیں جا رہی ہوں میں اللہ اللہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے یہ لڑکی ابھی سے اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تو باہے خدا کریں آنٹی اب اس ماملے سے دور رہی ہے اے میں کیسے دور رہا ہوں اس ماملے میں لڑکی یہاں بیٹھ کے بول رہی ہے آنٹی زینیا دیکھو تمہاری اب میس رہی ہے سمجھ گئیں تو پلیز تمہیں اسے چھوڑ دو اپنی اچھ بس ٹھیک ہے کھڑی ہو جا ہم گھر جا رہے ہیں اٹھا اٹھو اے ایاز صبح جانے سے پہلے مجھ سے ملکی جانا تھوڑی سی بات کرنی ہے تم سے سمجھ گئے سمجھ گئے بھائن ٹھیک چلا ہاں شائمہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم پاپکن ہی بنا لو یہ تو کر سکتی ہو نا اگر تمہارا موڈ اس وقت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا بھی ہوگا اب جو بھی کہنا ہے جلدی کہو اور چلے جاؤ یہاں سے آخر تمہارا موڈ کیوں خراب ہے میں نے تمہیں جیل سے بچائے اب اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے دیکھو مجھے بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے مجھے آرام کرنا چاہیے ابھی میری بات خط نہیں ہوئی سمجھ رہی ہونا تم آخر چاہتے کیا ہوں مجھ سے تم ان لڑکیوں سے ملتی رہوگی میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیا کرتی ہیں خاص طور پر تم زینیا کے زیادہ قریب جاؤگی تو کیا کرنا ہوگا اب کیا وہ جہاں بھی جائیں گی میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگوں گی فکر مت کرو شائمہ میں اس میں بھی تمہاری مدد کرتا رہوں گا بس تمہیں ان کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا ہاں اس کے علاوہ تمہیں میری تعریفیں کرنی ہوں گی مطلب زاویار بدل گیا ہے زاویار اچھا انسان بن گیا ہے وہ بہت مختلف ہے اس طرح سے ٹھیک ہے دیکھو زاویار یہ سب آخر کب ختم ہوگا میں بیزار ہو گئی ہوں ان سب سے شائمہ میری جان ابھی تو اس کھیل میں مزہ شروع گوا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ہاں آیاز آجو بیٹا ناشتہ کرلو جلدی سے نہیں آنٹی شکریہ مجھے بھوک نہیں آپ کھائی ادھر آؤ مجھے بات کرنی ہے تم سے کچھ دکھانا تھا یہ ملا تھا مجھے وہاں سوفے پہ مجھے پتا ہے کوئی ایسی واسی بات نہیں ہوگی تو یہ اس کا ہے بیٹا یہ تمہاری پروڈیوسر ہے نا مجھے پتا ہے کچھ اور بات نہیں ہوگی لیکن ہاں اس دن وہ گھر پر ہی آگئی تھی مجھ سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے آئی تھی کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے آپ بے فکر ہو جائیے تو کیا اس سے گر گیا تھا اس نے جانبوچ کے گر آیا ہے مجھے پتا ہے وہ غلط فہمی پیدا کرنا چاہ رہی تھی وہ چاہتی تھی ہمارے لیے مسائل پیدا ہو آیاز یہ کس قسم کی عورت ہے آخر ہاں آنٹی فیلال جانا ہے مجھے اس پہ پھر بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا چاہو کس قسم کی عورت ہے یار یہ آیاز کو پریشان کر کے رکھ دیا لیکن مجھے نہیں جانتی یہ بیرل صاحبہ میرا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا تمہارے ڈیزائنز میں سے کچھ سیمپل سیلک کیے ہیں جنہیں ہم امریکنز کے لیے فیشن شو میں استعمال کر سکتے ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا میرے خیال سے تمہیں یقین کرنا شروع کر دینا چاہیے کیوں کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے چلو ہم ساتھ مل کر دیکھتے ہیں پھر تم خود ہی فیصلہ کر لینا دیکھو یہ ڈیزائن میرا فیورٹ ہے اصل میں مجھے یہ والا زیادہ پسند ہے اس پہ تو سارے ہی بہت خوبصورت ہیں سیلیکٹ کرنا مشکل ہے انا میڈم ہر چیز کے لیے آپ کا بہت شکریہ اگر آپ نہ ہوتی تو یہ سب میریفب خواب جائسا ہوتا کیا آپ کو لگتا ہے ameerikans کو پسند آئے گا دیکھنا پاکل ہو جائیں گے وہ دیوان ہو جائیں گے ہلاو کsei ہے آہ آج تمہیں یہاں تک خوشی ہوئی تم نے بتایا کیوں نہیں تمہارے میں تمہیں سرپرائز دینے چاہتا تھا ایسے کیا ہم بات کر سکتے ہیں موم کیا مجھ سے ٹھیک ہے دوسری روم میں چلتے ہیں آج آئے گئے بالکل احیاس کچھ ہوا ہے کیا ایسی کوئی بات نہیں فکر مت کرو آپ جلدی سے کمرے میں دو کپ کافی بھیجوا دیں شکریہ جلدی ہاں تو آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے ہاں اگر تم کل رات کے بارے میں فکر ماند ہو تو میرا وعدہ ہے آئندہ میں کبھی سرامت ہوش نہیں ہوں گی دراصل میں کسی اور بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہویا کیا یہ زینیا کے بارے میں ہے جانتی ہوں پہلے میرے اس کے ساتھ کچھ مسائل تھے اب تم یقیناً پوچھو گے کہ میری امی کو کیا ہو گیا ہے کیسے ان دونوں کے تعلقات اچھے ہو گئے میں اس کی حضاحت کرتی ہوں میرے تمہارے بابا کے ساتھ تعلقات اور پارٹنرشپ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے محمد نے نہ صرف زینیاں بلکہ ہر چیز کے بارے میں میرا نظریہ بدل دیا یعنی محمد دیکھیں شھٹ بیچ میں مت بولو ایاز پلیز ٹھیک ہے میں زینیاں پر شک کرتی تھی لیکن میں ایک ماں ہوں اور یہ سب ہم دونوں کی بیچ ایک خوبصورت مقابلے کے سیوار کچھ نہیں ہے بیٹا کیا میری بھی بات سن لیں گے پلیز جانتی ہوں تم کیا کہنے والے ہو بیٹا مجھے ماف کیجئے گا لیکن ہمیں ابھی نکلنا ہوگا ویسے ہی میٹنگ کے لیے بہت دیر ہو گئی ہے ہاں لیکن وہ تو دو کھنٹے کے بات تھی وہ میٹنگ بیس منٹ بعد ہے اور ہمیں دس منٹ پہلے پہنچنا تھا میں تو بالکل بھول ہی گئی تھی آیاز ماف کرنا بیٹا اب مجھے جانا ہوگا میں میٹنگ کے بعد تم سے ملتی ہوں ٹھیک ہے بات میں ملتے ہیں بھائی کیسے ہیں باپ مجھے یقین ہے کہ ٹھیک ہوں گے کیا کہوں یہ سب ہونے کے بعد میرا مقصد زندگی کو مکمل اور اچھے سے گزارنا ہے میرا مطلب میں آپ کسی جھگڑے اور بحث کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا دور رہتا ہوں سچ کہہ رہا ہوں باب تمہارے موہ سے یہ سن کر اچھا لگ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تمہیں یقین کر لینا چاہیے کیونکہ پرانا زاویار واپس آ چکا ہے زاویار یہ بتاؤ اس کے بعد تم کیا کرنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتا ہوں میں اپنا کام جاری رکھوں گا اور کیا کر سکتا ہوں لیکن میں اپنی مرضی کی مطابق کام کروں گا اور اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ رہوں گا جیسے کہ آپ لوگ ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں تمہیں ہاں تو اب ایاز کے ساتھ تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ہاں بلکل ایاز کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے یعنی ایمرے ٹھیک ہے ماضی میں ہمارے کچھ مسائل تھے لیکن میں وہ سب بھلا چکا ہوں اور ایاز میرے بھائی کی طرح ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ سے پارٹنر بن جائے کیا تم سنجیدہ ہو تو پھر سے پارٹنر بنوں گے ہاں جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کوئی لڑائی اور بدمزگی نہیں چاہتا ہوں کیا میں نے غلط کہا تھا ہاں دوستو کیا میں تم لوگوں سے ایک فیور مانگ سکتا ہوں تم لوگ جانتے ہو کہ میری شائمہ سے طلاق ہو چکی ہے میں اس سے نہیں مل سکتا لیکن مجھے ہر وقت اس کا خیال بہتا ہے ہاں ہم کچھ دن پہلے اس سے ملنے کیلئے گئے تھے وہ اپنی نئی زندگی میں ایجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ نہیں اچھا ہے لگتا ہے وہ بچے کے صدمے کی وجہ سے اب تک دکھی ہوگی یار ہاں مگر میں یہ پوچھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی کہ تم دونوں آخر اس نہج تک کیسے پہنچ گئے میرا یہ رویہ مناسب نہیں تھا سیبل میں نے اس سے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے وہ میرے بغیر بچے کو پالا نہیں چاہتی تھی اور پھر اس کا ابورشن ہو گیا ہاں یہ اتنا آسان نہیں ہے آپ بلکل بھی فکر نہ کریں بھائی ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے تمہارا یہ خیال بہت اچھا ہے فضا شکریہ یعنی گھر بھی خرید کر دے دیا ہے لیکن زندگی میں ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی اہم چیز دوستی ہے کیا کہہ رہے ہو شائمہ کو کیا وہ گھر تم نے خرید کر دیا ہے ہاں میں نے ہی دیا ہے کیونکہ اس ناخوشکوار واقعے کے بعد یہ تو معمولی سی چیز ہے خرید میں ہوں کس دنیا میں ہو ایاز کیا سوچھ رہے ہو ہاں ایاز تم کی پریشان ہو کچھ ہے جو بتانے چاہتے ہو کچھ نہیں ٹھیک ہو یار تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نظر نہیں آرہا تم کل سے ابھی تک کتنا بدل چکے جو بہت دکھی اور پریشان نظر آرہا پہلے والے آیاز چاہیے کہاں ہیں وہ آیاز مجھے بتاؤ کیا بات ہے میں تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے موجود ہونا یا جانتا ہوں تم میرے ساتھ ہو پھر بھی نہیں بتاؤ گیا پتہ ہے اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ابھی تک بتا چکی ہوتی بلکہ ایک بار نہیں پچاس بار بتا چکی ہوتی کیا پتہ وہ اتنی بڑی بات ہی نہ آؤ جو تمہیں پریشان کری ہے دیکھو اب مجھے جانا ہوگا کہاں ایک ضروری کام ہے آفیس جانا ہے مجھے ٹھیک ہے ایک بات اور تم وہ فوٹبال میچ میں تو آ رہے ہو نا ہاں آؤں گا میں آؤں گا وہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں نا دوستو بات سنو میری آج ایک فوٹبال کا میچ ہے کیا تم لوگ بھی آنا چاہو کے ساتھ جیم بھی کھیل رہا ہے زینیا اور آیاز بھی وہاں آئیں گے ہاں بلکل وہ کیوں نہیں آئیں گے میں بھی آؤں گا ہمیں اپنے لوگوں کی حسلہ آفزائی کرنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا زبردست اور لیڈیز آپ لوگ آئیں گے ایک کام کرو تم جاؤ ہم میچ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں گے ہم آہ شائنا کو بھی لے کر چلتے ہیں بھائی کیا خیال ہے اس بارے میں ہاں یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے وہ بیچاری گھر میں بور ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں ملتے ہیں میں شائنا کو ابھی فوراں کال کرتی ہوں ہاں کر لو ہلو ہاں شائنا کیا کر رہی ہو دوستوں میں گھر سے اپنا ٹریک سوٹ لے کر آتا ہوں بعد میں ملتے ہیں ٹھیک ہے پانی لینے جا رہا ہوں تمہارے لیے بھی لے کیا ہوں نہیں مجھے نہیں چاہیے میں یہیں انتظار کرتا ہوں ہاں زینیا کیسی ہو تو تم یہاں کیا کر رہے ہو بتاؤ گے میں جیم کو سپورٹ کرنے آیا ہوں میچ کھیل رہا ہے ارے ہاں زبردست ہم سب نت کے سپورٹ کریں گے کیا آیاز بھی آ رہا ہے آیاز آ رہا ہے کچھ دیر میں پہنچ رہے گا وہ بھی ہاں زبردست کیا تم فٹ بول گراؤنڈ کی طرف جانا چاہو کی میرے ساتھ یا پہلے یہ ساری چیزیں گھر لے کے جانے ہیں مجھے کچھ امپورٹنٹ کام ختم کرنے ہیں پھر آتی ہوں وہاں میں یہی انتظار کروں گا ٹھیک ہے ملتے ہیں تم پھر سے یہاں کیا کر رہے ہو بتاؤ گے کیا بات کر رہے تم زینیا سے میرا نہیں خیال مجھے تمہیں کسی چیز کی وضاحت دینے کی ضرورت ہے آیاز بات سنو اگر تم نے کوئی بھی گڑھ بڑھ کی تو اس کا انجام تمہارے لیے بہت پرا ہوگا ویسے بھی میں اس طرح کی جملوں سے بور ہو گیا ہوں یہ بات اچھی طرح جانتے ہو نا تم کہ جار میں بند مکھی کی طرح ہو تم بن بنانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کیا تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کسے منتخب کیا ہے تم نے آیاز بتاؤ مجھے اپنی ماں یا پھر اپنے اس پیار کو کسے چنا کچھ میں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شہزادیں کھیل شروع ہو چکا ہے اور فرار کا راستہ نہیں بس تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے فیصلہ اور انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے دماغ کو اور دل کو رنجیدہ مت ہو ہاں کئی سالوں بعد تم نے مجھے کوئی توفہ دیا تھا لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں تم اپنے پاس ہی رکھو آیاز سمجھ گئے نا کیونکہ تم مجھے اس سے کئی گناہ بڑا توفہ دینے والے ہو جیسے یہ دیا تھا تم نے مجھے اور اسے بھی تم اپنے ہاتھوں سے آ کر دوگے اور پھر ہمیشہ کے لیے زینیا میری ہو جائے گی باستو نا زینیا صرف اصرف میری ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ دو کبھی سمجھ گئے ہاں یہ یہ کیا کرو اسے تو رہو اچھا گا تمہارے لیے پیچھڑو یہاں ہو کیا رہا ہے کیوں لڑنا دونوں انتہائی بزدل انسان ہو سنا تمہیں حد سے زیادہ تم چلو میرے ساتھ چلو چلو جلدی ہاں زینیا کیا کری ہو تم اب تک تیار نہیں ہوئی ہاں ہاں میں تیار ہوں امی اوہ میں ان کپڑوں کو لے کی بہت کنفیوز ہوں امی اگلے ہفتہ ہماری سوپ کا پریمیر ہو رہا ہے ہاں اور مجھے تو یہ سارے کپڑے سہی لگ رہے ہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی پر سبھی خوبصورت ہے ارے امی دیکھیں نا سب سامنے ہی تو رکھیں میرے خیال سے یہ والا مجھ پر سوٹ کرے گا ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے بیسے میرا فیوریٹ بھی آئی ہے بس میں تھوڑا سا کنفیوز تھی آپ بتائیں نا ٹھیک لگے گا نا میں کیا کہہ سکتی ہوں سبھی خوبصورت ہیں امی جان بتائیں آپ سب کو خوبصورت تہری میریٹیو اور مشکل ہو جائے گے تو یہ ایک بتائیں نا یار آپ میرا خیال سے تمہیں مجھ سے پوچھنی کی بچائے اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہیے تب تم بہتر فیصلہ کر سکو گی سمجھ گئی اب میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں میں تمہارے بھائی کے فوٹبال میش میں دیر سے نہیں پہنچنا چاہتی جلدی کرو اچھا آپ جائیں آریوں میں کون سب پہنو میں پاگل ہو جاؤں گا پاگل ہو جاؤں گا میں اللہ اقارت کرے سوی آیاز تم مجھے بتاؤ گے آخر ماملہ کیا ہے کیا کیا ہے اس نے ایسا ارے اس بار پہلے جیسا ماملہ نہیں ہے اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی ہے آخر کیا کیا ہے اس نے دیکھو زرہ کتنا کمینا انسان ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا ہم لوگ بھائیوں کی طرح کسے منتخب کرو گے اپنی ماں کو یا زینیا کو ہاں تو جیت گئے لیکن اصل میں یہ تمہاری شکست ہے کیونکہ تمہارا بغتہ ختم کرو میں جتنا پیار موم سکتا ہوں تنزینیا سے کاش کے ہمیشہ ہمیں ایک ساتھ رہے موسیقا موسیقا موسیقا